موڈرن انڈیا کے امپورنٹ کوششن کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلا کوششن ہے کس ورس اڑیشہ بیہار سے الگ ہوا تو اڑیشہ جو ہے بیہار سے الگ ہوتا ہے انیسو چھتیس کے ٹائم پر انیسو چھتیس کے ٹائم پر الگ ہوتا ہے اگلا کوششن ہے آپ کا کہہ رہا ہے کہ ادھر اچھا بہت ادھر پستکیں دی ہیں اور پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ان کے رائٹر کون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر رائٹر دیکھو پہلا دیکھو The History of the Freedom Moment in India یہ کتاب کس کی ہے اس کے بعد تھوڑا اس کو کم کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب ہو گیا چلو یہاں پر اس کو مٹا دیتے ہیں ہاں کہہ رہا ہے The History of the Freedom Moment in India یہ کس کی کتاب ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب بتائیے کہ History of the Freedom Moment in Bihar Precept of Jesus پھر اور انڈین مشلمان یہ لکھے کون ہے تو دیکھو پہلا آپ کا ہے The History of the Freedom Moment of India تو یہ ہے یہ والی بک کتاب ہو جائے گی یہ تارہ تارہ نات کی ہو جائے گی کس کی یہ پہلی والی بک تارہ نات کی ہو جائے گی دوسرا اب The History of Freedom 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 in Bihar یہ کس کی ہو جائے گی کے کے دتا کی ہو جائے گی تو سیکنڈ والی بیہار والی جو بک ہے وہ کے کے دتا کی ہو جائے گی اس کے بعد بھی آپ کا کہنا ہے کہ Precept of Jesus یہ کس کی ہو جائے گی راجہ رام مہن رائے کی ہو جائے گی تو راجہ کی ہو جائے گی یہ والی ٹھیک ہے راجہ رام مہن رائے پھر لاسٹ جو بچی ہے وہ آپ کے اس کے لکھک کون ہو جائیں گے اس کے رائٹر ہو جائیں گے آپ کے کونسی بچی ہے اور انڈین مسلمان تو یہ ہے www ہنٹر کی ہو جائے گی www ہنٹر کی یہ کتاب ہو جائے گی تو دیکھو یہاں سے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو صحیح انصر بنے گا اے والا بالکل صحیح انصر بن جائے گا اگلا کوششن ہے اٹھارہ سو اٹھتر کا کورنکولور پریش ایکٹ کس نے رد کیا تھا تو اگر پوچھے آپ سے کس نے سرو کیا تھا تو یہ آپ کا دیکھو ریپن نے اس کو ہٹایا تھا لیٹن نے اس کو لائے تھا ٹھیک ہے لیٹن لائے گا ریپن ہٹائے گا امریکہ میں فری ہندوستان آмерикان اکبار کس نے سرو کیا تھا تو یہ آپ کے امریکہ میں جو سرو کرنے والے تھے ان کا نام تھا کہ نام تھا بھی یہ تارکنات تھا کیا ٹھیک ہے تارکنات دا سن کا نام ہوا کرتا تھا انڈین آن ارسٹ کا لکھک کون ہو جائیں گے تو انڈین آن ارسٹ جو لکھک ہو جائیں گے وہ آپ کے ویلنٹائن سی رول جھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے سی رول جی ہو جائیں گے اگلا Projektن ہے شودیش واہنی کے سمپادک کون تھے تو شودیش واہنی کے جو سمپادک ہو جائیں گے کی رام کرشن پلے جی ہو جائیں گے پلے ٹھیک ہے پلے جی ہو جائیں گے کس بحثہ میں دا انڈین اوپینین پتر نہیں چھپا جاتا تھا تو دیکھو یہاں سے کوششن کئی پر پوچھا گیا تو آپ کا جو تامل بحثہ ہے اس میں نہیں چھپا جاتا تھا انگریزی ہے گزراتی ہے اردو ہے ان سبی میں یہ چھپا جاتا تھا اگلا کوششن کیا ہے اگلا کوششن ہے ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ میں کس کے وقاظ پر وقاظ دیا گیا تھا تو ہنٹر کمیشن جو تھا وہ آپ کا پلات میں کسی چھپا اس پر جو بل دیا گیا تھا اس پہ زیادہ بل دیا گیا تھا جاڑا بل دیا گیا تھا اگلا کوششن ہے کس ایکٹ کے دورہ دورہ بھارت کے گورنرز جنرل کو جو ادھیا دیا شاری کرنے کے سکتی دے دی گئی تھی تو آٹھارہ سو ایکسٹ ایکٹ کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ان کو ادھیا دیا شاری کرنے کی سکتی دے دی گئی تھی کس نے سرپرثم پریس سنسرسیف ایکٹ لاغو کیا تھا تو یہ کون تھا بھی ہے تو کس نے لاغو کیا تھا تو یہ ہو جائے گا آپ کا ویلیج علی نے لاغو کیا تھا سب سے پہلی بار ویلیج علی کے دورہ لاغو کیا گیا تھا اگلا کوشن ہے کہ ان علیکیت میں سے سب سے بعد میں کیا ہوا تو سب سے بعد میں کیا ہوا یہاں سے اگر آپ سے کوشن پوچھ رہا ہے تو دیکھو بنگال کا بی بھائی جن نیس سو پانس میں ہوتا ہے اس کے آن میں ستھائی بندوبست آپ کا سترہ سو تیرانوے کی گھٹنا ہے پھر سائق سندھی آپ کی ہوتی ہے یہ آپ کا سترہ سو اٹھانوے کے ٹائم پر بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد میں اگر آپ سے پوچھیں ہڑپ نہیں تھی ہڑپ نہیں تھی اس ٹائم پر ہوتی ہے جب جب اٹھاس سو چومون کا ٹومون پھر آپ کا اٹھاس سو ستاون تک ایسے مطلب وہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے تو سب سے جو لاسٹ میں ہوتا ہے وہ ہو جائے گا کہہ رہا ہے خراہ سب سے بعد میں کیا ہوا ہے تو سب سے بعد میں آپ کا بنگال کا بھ Raisan ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا ایک منٹ ہاں بنگال کا بھی بھائشن ہوں جائے گا اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے ادھر سمازہار پتر دیئے گئے ہیں اور ادھر آپ کے رعیٹر دیئے گئے ہیں تو یہاں سے آپ کا کوشن بنتا ہے یہاں سے کوشن پوچھے بھی جاتے ہیں جیسے وائس آف انڈیا کس کی ہے تو وائس آف انڈیا جو سماچار پتر نکالتے تھے وہ دادا بھائی نورو جی نکالتے تھے تو دادا بھائی نورو جی ہو جائیں گے سی کا ون ہو جائے گا سی کا ون تو سی کا ون دیکھنا اس میں ہے اور اس میں ہے تو دو میں سے کوئی ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد میں آپ کا ہے کہ اگلا کوششن ہے کہ صدارک صدارک کے آپ کے گوپال کرشن کو اکھلے تھے صدارک کے صدارک کے ہو جائیں گے یعنی بی کا ہو جائے گا ٹو بی کا ٹو تو بی کا ٹو یہ والا ٹھیک ہے بی کا ٹو ہو گیا صدارک اس کے بعد میں آپ کا ہے اگلے پوچھ رہے کی بنگالی کس کا تھا ایسین بنرجی جی کا تھا اور پھر ہندو کر کے تھا جی سبرمنیم کا تھا تو آپ کا لاسٹ والا اس میں انسر بالکل صحیح ہو جائے گا ڈی والا کس کے انترگیت بھارت میں سرپرتم سروچ نیالے کی ستھاپنا کی گئی تھی تو سترہ سو تھیتر کا ریگولیٹی ایکٹ تھا اسی کے تحت اس کی ستھاپنا کی گئی تھی پترہ پترکار کی کرتبی کا نیروان کرتے ہوئے جیل جانے والا پرتم بھارتی کون تھا پرتم بھارتی کون تھا یہاں سے آپ کا کئی بار پوچھا گیا تو یہ کون تھے یہ آپ کے بالگنگا دھر تلک تھے کون بالگنگا دھر تلک ہو جائیں گے اگلا پوچھ رہا ہے میڈم میڈم بھیکا جی کاما سے سمندت نمکت قطموں پر بیشار کیجئے پہلا ہے میڈم کاما نے انیس سو ساتھ میں پریس میں آئیوچی تنترسٹی سوسلسٹ سمیلن میں راستی دوس پہر آیا دوسرا کہہ رہا ہے کہ میڈم کاما دادا بھائی نوروچی کی نجی سچیع رہی ہے تیسرا کہہ رہا ہے میڈم کاما کے ماتہ پیتہ پارسی تھے ابرdes過 تو آپ کا جو میڈم کاما جی بھیکا جی کاما نے پریس میں نہیں فیارایا تھا پیرس میں نہیں فیارای تھا ہے جرمانی میں فیارای تھا تو یہ والا گلت ہو جائے گا یہاں کا یہ لکھا ہے پریس لیکن یہاں پہ پہ رہایا تھا جرمانی میں تو یہ پہلے والا غلط ہو جائے گا باقی دو تو سہیں ہیں آپ کا دوسرا ہے میڈم کامہ دادہ بھائی نورجی کی نیجی سچی ہو رہی یہ صحیح ہے میڈم کامہ کے ماتہ پتہ پارسی تھے یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو آپ کے دو صحیح ہو جائیں گے دوسرا کیول دو اور تین والے صحیح ہو جائیں گے اگلا کوششن ہے آپ کا اگلا کوششن ہے ستنتر بھائیت کا انتیم گورنر جنرل کون تھا تو انتیم گورنر جو جنرل تھے وہ ہو جائیں گے آپ کے سی راج پالاچاری ہو جائیں گے گودان اور گبن دونوں ایک ہی لکھک کی رجنائے ان کا کیا نام ہے گودان اور گبن منسی پریمچن جگی ہو جائیں گی برہا رس انتو بس سویدیالہ کے سنستا پر کون تھے تو مدن مہن مالوی جی ہو جائیں گے گلٹی مین آف انڈیا اس پارٹیسن پوستک کس نے لکھی ہے تو گلٹی مین آف انڈیا اس پارٹیسن کس تک لکھی ہے ڈاکٹر رامانوہر ملوہیہ نے لکھی ہے لاسٹ کسٹن ہے اب کبھارت میں مسلمانوں کی اچھے سچا کے لیے پتھ پردرشک بنیں ان میں سے کون ہے امیر علی بدر الدین طیب جی سید علی خان سر سید احمد خان تو اس کا جو انسر ہو جائے گا سر سید احمد خان انہوں نے ہی آپ کا ٹھیک ہے سر سید احمد خان ہو جائیں گے تو لاسٹ والا ہے ہومورک کا ایک کوششن ہے کمنٹ واکس میں بتانا کی علیگر مسلم ویسویڈ ڈیلے کے سطحبنا کیس نے کی تھی موسیقی موسیقی